دوستو تو سواگتہ آپ کا میری یوٹیوب چینل ان کے کلاسیز میں تو پیارے ودیارتیوں آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے حق ساتھ دس کا ویگیان کا ادوارشک کا کمپلیٹ سولوشن تو پیارے ودیارتیوں آج یہ آپ کا اگزام ہوا تھا ابھی لیچ ٹیسٹ ہی احال ہی میں آپ دیکھر آئے ہیں اس کو جس کی ڈیٹھ تھی سولہ دسمبر دوہزار تیسٹ تو پیارے ودیارتیوں آپ بے جھجک ہو جائیے اس کا سولوشن جاننے کے لیے تو پیارے ودیارتیوں اس کا جو ہمارا بہوی کلپی پرشن آئے تھے اس کا پہلا کوشن دیکھئے تو پیارے ودیارتیوں پہلے کوشن میں پوچھا گیا ہے سنگ مرمر کا انو ستر کیا ہے یعنی کہ اس کا ہمیں راسائنک ستر بتانا ہے تو پیارے ودیارتیوں اس کا راسائنک ستر ہو جائے گا option number C CACO3 یعنی کہ calcium carbonate تو پیارے ودیارتیوں ہمارا option number C جے right answer تو next question دیکھئے پیارے ودیارتیوں Fe2O3 یعنی کہ فیریم اوکسائیڈ یا فیرس اوکسائیڈ پلس 2L ان کی ایلمونیم یہ مل کر کیا بنا رہا ہے L2O3 پلس 2F یعنی کہ جو ہمارا فیرس اوکسائیڈ ہے وہ ایلمونیم کے ساتھ ابھی کریا کر کے اور کیا بنا رہا ہے ایلمونیم اوکسائیڈ اور پلس میں فیریم یعنی کہ فیرس کو وہ بستاپت کر رہا ہے تو اس میں پوچھا اوپر دی گئی ابھی کریا کس پرکار کیے تو پیارے ودیارتیوں میں نے بتایا تھا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں Fe2O3 اور یہاں پر L ہے تو اس نے کون سا وشتاپت کر دیا اس نے فی وشتاپت کر دیا یعنی کہ یہ کون سا ابھی کریا ہو جائے گی وشتاپن ابھی کریا اوپسن نمبر ڈی جے رائٹ آنسر نیچٹ کوشن دیکھئے فارمک عمل پایا جاتا ہے تو پیارے ودیارتیوں فارمک عمل کی بات ہو رہے ہیں یا کہہ سکتے ہیں میتھینویک عمل تو پیارے ودیارتیوں فارمک عمل ہمارا چیٹی کے اندر پایا جاتا ہے اور بات کرے تو مدھومک کی تتہیاں بچھو ان کے ڈنگ میں کون سا عمل پایا جاتا ہے وہ بھی فارمک عمل ہی ہوتا ہے نیچٹ کوشن دیکھئے سنترپت ہائیٹرو کارمن کہلاتے ہیں تو پیارے ودیارتیوں ہاں پر ہم نے پڑھے تھے سنترپت تو ہم نے دیکھا تھا الکین جو ہے وہ سنترپت ہائیٹرو کارمن کا سمو ہے اور جبکہ الکین اور الکین یہ کون سے کہیں سنترپت ہائیٹرو کارمن تو پیارے ودیارتیوں اس کا آنسر ہو جائے گا ہمارا الکین یعنی کی بی اوپشن ایجے رائٹ آنسر نیچٹ کوشن دیکھئے اماسی کی بھتی سے کون سا عمل سراویت ہوتا ہے تو پیارے ودیارتیوں یہ بات کر رہا ہے اماسی یعنی کی اسٹو مچ کی بھتی میں کون سا عمل پایا جاتا ہے ایسیڈ پایا جاتا ہے تو پیارے ودیارتیوں ہم سبھی جانتے ہیں ایک وشو فیمس عمل ہے اس کا نام ہے ہائیڈرو کلوریک یعنی کی ایس سی ایل اوپشن نمبر ایجے رائٹ آنسر نیچٹ کوشن دیکھئے مانو میں نیسے چن کی پرکریا کہاں سمپن ہوتی ہے تو پیارے ودیارتیوں مانو کی بات ہو رہے تو نیسے چن پوچھا اس نے تو پیارے ودیارتیوں ڈیم واہینی میں ہوتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں انڈ واہینی اوپشن نمبر ڈیجے رائٹ آنسر نیچٹ کوشن دیکھئے آنو انشکی کا جنک کس ویگیانک کو کہا جاتا ہے تو پیارے ودیارتیوں یہ بات کر رہا ہے آنو انشکی کی دیارتیوں اوپشن نمبر ڈیجے رائٹ آنسر پیارے ودیارتیوں کیا کہتے ہیں اس کو جینیٹیکس گریگر جون مینڈل نیچٹ کوشن دیکھئے ڈائیوپٹر ماترک ہے یعنی کی یہ ڈائیوپٹر کی بات کر رہا ہے جو کی لینسوں کی سکتی کو بتاتا ہے تو پیارے ودیارتیوں ڈائیوپٹر کس کا ماترک ہے لینس کی سکتی کا اوپشن نمبر سیجے رائٹ آنسر نیچٹ کوشن دیکھئے پرکاس کا ویگ سروادک ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں پرکاس کی پرکاس کو ہم یہ دی نروات کے اندر دیکھتے ہیں تو اس میں سروادک ویگ پایا جاتا ہے جبکہ وائیو کی بات کرے تو وائیو کا سروادک ویگ کی بات کرے تو وہ کس میں ہوتا ہے اس بات کے اندر دھونی کا سوری تو یہاں پر یہ پرکاس کی بات کر رہا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا ہمارا اوپشن نمبر ڈی جے رائٹ آنسر نیکسٹ کوشن دیکھئے مانو نیتر کے لئے نکٹم بندو نیتر سے کتنی دوری پر ہوتا ہے یعنی ہم نکٹم کتنی دوری پر دیکھ سکتے ہیں تو اس کا آنسر ہو جائے گا ہمارا بی اوپشن پچیس سینٹی میٹر دوری تک ہم اس پاس روپ سے دیکھ سکتے ہیں یہ جبکہ انت آدھکتام انت پر دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ کوشن دیکھئے ویدود پریپت میں دھارا ماپنے کا اوپکرن کیا ہے یعنی ہم ویدود دھارا کس سے ماپتے ہیں اوپشن ہمارے پاس بولٹ میٹر ایمیٹر گیلون میٹر یا ان میں سے کوئی نہیں تو آنسر ہو جائے گا ہمارا ایمیٹر یعنی کی ایمپیر بھی کہتے ہیں اس کو یا ایمیٹر دھارا کس میں ماپتے ہیں ایکائی کی بات کرے تو ایمپیر ہو جائے گا اور یعنی کی بات کرے تو ایمیٹر ہو جاتا ہے نیکسٹ کوشن دیکھئے ویدود ارجا کو یعنی ارجا میں روپانتر کرنے کی یکتی کیا کہلاتی ہے یہ بات کر رہا ہے ویدود ارجا کو یعنی ارجا میں تو اوپشن ہمارے جانیتر یعنی جانیتر ویدود موٹر وولٹ میٹر یا ایمیٹر تو پیارے ویدود ارجا ارجا نمبر بیجے رائٹ آنسن موٹر موٹر کو ہم کس سے چلاتا ہے ویدود سے اور وہ کس میں چینج کر دیتا ہے اس سورجا کو یعنی ارجا میں تو اپشن ہمارا بیجے رائٹ آنسن نیکسٹ کوشن دیکھئے جس میں اتباد کے ساتھ رکتستان رکتستانوں کی پورتی کیجئے وہ ہے ابکریا جس میں اتباد کے ساتھ اسما کا خالستان ہوتا ہے اسے اسما چھپی ابکریا کہتے ہیں تو پیارے ویدود تو اس میں ہمارا رائٹ آنسن کی بات کرے تو اس میں اسما کا اتسرجن آئے گا ٹھیک ہے یعنی وہ ہے ابکریا جس میں اتباد کے ساتھ اسما کا کیا ہوتا ہے اتسرجن ہوتا ہے اسما چھپی کہتے ہیں نیکٹ کوشن دیکھئے دھاؤن سوڑے کا جلی ویلین خالستان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یعنی جب ہم دھاؤن سوڑے کو جل کے اندر ملاتے تو اس کی پرکرتی کیسی ہو جاتی ہے چھاریے تو اس میں ہمارا آ جائے گا چھاریے نیکٹ کوشن دیکھئے ایسیٹک عمل کا خالستان جلی ویلین سرکہ کہلاتا ہے تو پیارے ویدیار تو اس میں ہمارا آ جائے گا تنو تنو جلی ویلین کیا کہلاتا ہے سرکہ کہلاتا ہے نیکٹ کوشن دیکھئے سکشم انکر پائے جاتے ہیں سکشم انکر کس میں پائے جاتے ہیں چھوٹی آتھ کے اندر پائے جاتے ہیں میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے تو پیارے ویدیار تیو نیروات میں پرکاس کی چال تین ملٹی پلائی ٹین کی پاور ایٹ میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے اینکی تین گنا دس کی پاور آٹ میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے نیکٹ کوشن دیکھئے ویدود بلو کے تنتو کے نیرمان میں کس کا اپیوگ کیا جاتا ہے پیارے ویدیار تیو جب ہم ویدود کے تنتو بناتے ہیں یا فیلامی بناتے ہیں تو ڈانگ شٹن ڈھاتو کو اپیوگ کیا جاتا ہے